بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے سبزی کے کوفتے مثلا گوبی کے کوفتے یہ دکھا رہی ہیں آپ کو ایک پھول میں نے گوبی کا لیا ہے یہ ہاف ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہے کالی میرچ ہے کسی بھی لال میرچ ہے اور چاٹ مسالہ ہے دھنیا پاورڈر ہے نمک ہے تھوڑا سا میں نے اس کو ٹیسٹ دیا ہے تھوڑا سا سپائسی کرنے کا تو تھوڑا سا میں نے اس میں چاٹ مسالہ بھی ڈالا ہے تو یہ میرے پاس گوبی ہے یہ بھناوہ اور چھناوہ بیسن ہے ہمارے پاس چار ٹیبل سپون ہے میرے پاس یہ جو باریک والا حصہ ہے اس سے ہم نے قددکش کرنا ہے کیونکہ ہمیں بالکل باریک چاہیے قددکش کیوئی گوبی بہت ہی مزیدار کفتے بنتے ہیں تو آپ لوگوں نے ان تک ریسپی دیکھنی ہے یہ دیکھیں کتنے باریک بنایا ہے بالکل یہ پوری ہم نے قددکش کر لیا ہے یہ ہری پیاز اور ہرہ دھنیا ہے جو میں نے باریک چاپ کر کے رکھا ہوا تھا اب باقی سارے مسالے جہاں وہ ڈال دیں گے یہ ساری کے سارے مسالے کیونکہ اس کی سبزی میں جو گریبی بنے گی اس میں بھی جائیں گے اس لیے میں نے اس میں ہاں ہاں تی سپون اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اب اس میں بیسن ڈالیں گے پہلے میں آدھا ڈالوں گی جتنی ضرورت ہوگی ہم اتنا ہی ڈالیں گے اس کے اندر اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ اس کی بائنڈنگ کے لیے ہے کوفتوں کی ابھی تھوڑا سا ہمیں یہ پتلہ لگ رہا ہے یہ دیکھیں پانی سا ہے اس کے اندر اس میں تھوڑا سا اور ڈال دوں گے دو ٹیبلی سپون کی قریب اور ڈال دوں گے اس میں سے ایک ٹیبلی سپون کی قریب میں نے بچا لیا باقی یہ سارا ہی سمجھو ڈال گیا بہت اچھے طریقے سے اس کی بائنڈنگ ہو جائے گی کوفتے تاکہ ٹوٹےنا بلکل بھی بہت اچھے مزدار رسپی تو آپ لوگوں نے ضرور ضرور بنانی ہے اور ماشاءاللہ سے اتنے اچھے بنے ہیں زبردست قسم کے یہ دیکھیں بلکل صحیح جڑ رہے ہیں سارے کوفتے بنا کے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں آگے کیا کرنا ہے سارے تیار کر لیتے ہیں دیکھیں میں نے سارے تیار کر لی ہے اب جو ہم گریوی بنائیں گے یہ اس کی چیزیں ہیں دو پیاز دو ٹو میٹر تھوڑا سا ادھرک اور تھوڑا سا لیسن ایک ہری میرے چول ہر دھنیا اوپر سے گارنش کے لیے اس کو وہ ساری چیزوں کو کٹھے ڈال کے چوپر میں ڈال کے پیس لیں گے یہ پیس لیا اب اس میں ہاف ہاف ٹی سپون ہی ڈالیں گے چیزیں نمک ڈال دیا پہلے پسیوی لال میرچ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کیونکہ اس میں اندر بھی گیا ہے تو اس وجہ سے ہاف ہاف ہی ڈالوں گی دھنیا پاورڈر ڈال دیا ہاف ٹی سپون ہی زیرا پاورڈر ہاف ٹی سپون ہی ڈال دیا ہالدی پاورڈر ڈال دیا اس کے اندر مسالہ تیار ہے سارا ہمارا یہ اویل میں نے گرم کر لیا ہے سارے پھوک کے فرائی کریں گے اس کو صرف فکڑ کے ہلانا ہے اور چمت سے ہلانا کہ لیس کو سارے ایک دفعہ میں فرائی ہو جائیں گے بل سارے پھوک کےszyنے کو میں matsala damn میں اویلی اس کو لیا ہے یہ چھوک کریں گے مسلسلہ بنے مقل سارے پھوک کے السارے Pictures میں محافظہ لیا ہے محافظہ جائے آپ равно سطح و اکانے کیوں پھцияً اس میں اللہ علا کر سارے محافظہ جائیں گے ہلکا سا گولڈن سا کلر آگیا گھی بچا تھا میرے پاس یا اوائل جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں اس میں یہ سارا مسالہ ڈال کے اچھی طریقے سے مسالہ بھونیں گے بہت آسان اور ہیزی ریسپی ہے تو آپ لوگوں نے ضرور بنانی ہے ٹرائی کیجئے گا نیو نیو ریسپی ظاہر مزا آتا ہے بنا کر اور کھانے کا بھی مزا لگی ہوتا ہے پھر اس کا تو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ میرے چینل پر جو نیو ہیں سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اچھے اچھے سے کمنٹس کیجئے گا انشاءاللہ بہت اچھے اچھی ریسپی اور آرہی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے جیسے یہ مسالہ بھون جائے گا پھر ہم اس میں گریوی کے لیے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے کوفتے پھٹا پھٹ سے تیار ہو جائے گا ہمارا سالم میں ہمیشہ ہلکی آنچ پر ہی مسالہ بھونتی ہوں تھوڑا ٹائم لگتا ہے مسالہ بھوننے میں کیونکہ تیز بھی اگر بھونیں گے پھر وہ کچھا کچھا سا آتا ہے اس میں سے اس لئے میں ہلکی آنچ پر ہی بناتی ہوں مسالہ میں کو یہ کسوری میتھی ہے تھوڑی سی میں نے وہ ڈال دی اس کے اندر اس سے چھوہت اچھے خوشبو آتی ہے یہ کھریں میرچ کٹ کے ڈال دی جو دکھائی تھی میں نے آپ کو مسالہ دیکھیں کافی اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب یہ ہم کوفتے ڈال دیں گے اس میں ایک ڈیڑ گلاس کے کری میں اس میں پانی ڈال دوں گی بس صرف پانچ منٹ ہم پکائیں گے کیونکہ فرائی تو ہوئے ہیں کوبی تو پکی بھی ہے بس یہ شوربہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے پک جائے گا آپ نے جتنا رکھنا آپ اتنا رکھ لیں میں نے صرف تک کہ میں نے ایک کلاس کے قریب اس میں پانی ڈالا ہے میرے پاس سٹیل کا جو بڑا کلاس ہوتا ہے وہ ہی ڈالا میں نے بھر کے نا اوپر سہرہ دھنیا ڈالیا چولا میں بند کر دیں اب آپ کو صرف کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی کوفتے ہو چکے ہیں بالکل ریڈی گوبی کے کوفتے زبردست ریسپی مزہدار بہت ہی مزہدار اچار کے ساتھ یہ اسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو صرف کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک اور ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ